بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو وہ حاصل نہیں ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے جب آپ کو اصل مقصود ہی حاصل نہیں ہو رہا تو وظیفہ کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا مختلف حاجات اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جو وظائف اور عملیات بتائے جاتے ہیں دراصل ان کے ذریعے پریشان حال کی توجہ اور دھیان کو مالک حقیقی کی طرف موڑنا مقصود ہوتا ہے کہ جس ذات نے یہ تکالیف بیچی ہیں ان کو دور بھی وہی کرے گا جب اس ذات کی طرف ان وظائف کے ذریعے سے دھیان پیدا ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو جائے گا تعلق معا اللہ وہ دولت ہے جس کے بعد کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی حضرت مولانا مفتی تقیر عثمانی صاحب مدد ذلوہم العالیہ کا اشاد ہے کہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک خط میں لکھا کہ حضرت فلا بات کی وجہ سے سخت پریشانی ہے جواب میں حضرت والا نے یہ جمعہ لکھا کہ جس شخص کا اللہ جلشانو سے تعلق ہو اس کا پریشانی سے کیا تعلق یعنی پریشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو پھر پریشانی آنے کی مجال نہیں اسی طرح افلاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آسمان قوس ہو اور حوادث تیر ہو اور خدا تعالیٰ تیر انداز ہو تو بچ کر کہاں جائے جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر انداز سے قریب ہو جاؤ کیونکہ تیر دور والے پر چلائے جاتے ہیں افلاتون نے کہا بے شک آپ نبی ہیں کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے کوئی اور نہیں دے سکتا اس سکائے سے معلوم ہوا کہ آپ اگر خدا تعالیٰ کے لشکروں یعنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کریں حاصل ان وظائف اور عملیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دیہان اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور بطور پرحیص اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا احتمام کرا جائے پھر مسائے میں بھی آپ خوش و خرم ہوں گے آپ نے وظیفہ کرتے ہوئے ایک بات کا خاص سور پر خیال کرنا ہے کہ جس طرح ہر دواء اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے اور شفاہ کا سبب بڑتی ہے جب اس کے ساتھ ساتھ پرحیص بھی کیا جائے اگر پرحیص نہ ہو اور دواء پر دواء کھاتے چلے جائیں تو اس سے بیماری تو دور نہیں ہوتی البتہ بندہ خود اپنوں سے دور ہو کر قبر کی آغوش میں چلے جاتا ہے اسی طرح اگر محض وظائف پر زور ہو اُدھے کر فرائض اور واجبات اُسرین وغیرے سے غفلت بڑھتی جائے اور گناہوں سے اپنے دواء کو نہ بچائے جائے تو ان وظائف سے فیدہ اٹھانا مشکل ہوگا اس لیے صرف وظائف کا سہارہ کافی نہیں اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی خوب احتمام کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور مقدر میں جو تکالیف لکھی ہیں اس وقت صبر و تحمل اور تسلیم و رضا کی شان عطا فرمائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں شکریہ شکریہ